ایک حدیث کی اسطلاح نہیں ہے عربی میں بھی یہ قصے بنا ہے صفہ سے کہتے ہیں تو نہیں بنتا صوف سے بنتا بنتا ہے لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل درست ہے عنوان کے بارے میں رائے ہو سکتی ہیں اختلافی اس کا موضوع وہی ہے کہ جو دین کی اسطلاح احسان تذکیہ نفس باطنی طور پر انسان کی تطہیر ہو پاک کیا جائے انسان اپنے اندر سے پاک ہو جائے اس کے ارادے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تابع ہو جائیں کوئی اور اس کے اندر مقصد کوئی اور جو ہے کوئی موٹس نہ رہے حیوانی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلوب ہیں پسندی نہ ہیں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ در حقیقت کسی اضافی مجاہدے سے نہیں بلکہ جہاد فی سبی اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی تھی جہاد میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی قربانیاں دینی پڑتی تھی راتوں کو جاگنا پڑتا تھا مشقتیں جھیلنی پڑتی تھی تو اس سے نفس کشی جو ہے وہ خود بخود ہوتی تھی کہ اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ جو ہے باز حالات باز مواقع کی وجہ سے جبکہ ملوکیت کا جو رواج ہو گیا اسلامی ممالک میں تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئے تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیاء نے پیدا کی اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تذکیہ نفس ہو جائے لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں ہمیں تذکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہئے اور جہاد فی سبی اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ نفس کرنا چاہئے البتہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے عدف ہے وہ درست ہے غلط نہیں